حضرت قطادہ بن نومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں احد کی لڑائی میں ان کی آنکھ میں ایک تیر لگ گیا جب تیر لگا تو ساری آنکھ چور چور ہو گئی آنکھ کا قیمہ اٹھا کر حضرت قطادہ بن نومان میرے حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے کہا یا رسول اللہ میری قیمتی آنکھ زائے ہو گئی ہے آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری آنکھ ٹھیک کر دے میرے قریم نبی نے فرمایا صحابی آنکھ لوگے یا جنت لوگے آنکھ لوگے یا جنت لوگے کہنے لگا حضور اللہ کے خزانے میں کیا کمی ہے آنکھ میری مرضی سے دے دو جنت اپنی مرضی سے دے دو میرے قریم نبی آپ کے مالک کے خزانوں میں کیا کمی ہے میں دونوں ہی لوں گا آنکھ بھی لوں گا ساتھ میں جنت بھی لوں گا یا رسول اللہ آنکھ میری مرضی سے دے دو اور آپ دونوں جہانوں کے خزانوں کے مالک ہیں جنت اپنی مرضی سے دے دو آخر میں اللہ کی اتنے بڑے محبوب کا نوکر ہوں اتنے بڑے محبوب کا غلام ہوں اللہ تعالیٰ مجھے جنت وہیں ہی دے دے گا لہٰذا آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری آنکھ کو ٹھیک کر دے میں آنکھ جیسی نعمت سے محروم نہ رہ جاؤں یہ سن کر میرے حضور علیہ السلام مسکراتے ہیں میرے حضور علیہ السلام نے وہ آنکھ کا قیمہ اٹھایا آنکھ کے گھیلے میں رکھ کر اوپر سے ہاتھ پھر کر میری حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے مالک اس آنکھ کو دوسری آنکھ سے بھی زیادہ خوبصورت کر دے اور میرے کریم رب اس آنکھ کو دوسری آنکھ سے بھی زیادہ خوبصورت کر دے حضرت قطادہ بن نومان کہتے ہیں ابھی حضور کی دعا ختم نہیں ہوئی تھی خدا کی قسم میری آنکھ دوسری آنکھ سے بھی زیادہ چمک رہی تھی میری قیمہ شدہ آنکھ دوسری آنکھ سے بھی زیادہ نظارے دیکھ رہی تھی پوری انسانیت کے سب سے بڑے محسن میرے کریم نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہوں نے پوری کائنات کے انسانوں کو ان کی زندگی کا مقصد بتایا کامیابی کی راہ بتائی اللہ کا راستہ دکھایا اور اسی مقدس مشن پر اپنی زندگی قربان کر دی اپنے سب کچھ قربان کر دیا میرے حضور علیہ السلام کے بعد آج ہمارے لئے سب سے بڑا محسن وہ ہے جو میرے حضور علیہ السلام کے وہی کام کر کے دکھائے وہی کام کر کے دکھائے جو اللہ کے نبی نے کیا تھا کامیابی کی راہ دکھائی تھی اللہ کا راستہ دکھایا تھا آج بھی کامیابی کی راہ دکھانے والا اللہ کا راستہ دکھانے والا ہمارے لئے ہمارا سب سے بڑا محسن ہے بھوکے کو روٹی کھلانا پیاسے کو پانی پلانا یہ کسی کی وقتی ضرورت کو پورا کرنا ہے پیاسے کو پانی پلانا یہ بھی کسی کی وقتی ضرورت کو پورا کرنا ہے کسی کو کپڑا پہنانا کسی کی ضرورت پوری کرنا اس پر بھی میرے کریم نبی کا رب بڑا ہی خوش ہوتا ہے حالانکہ یہ وقتی ضرورتیں ہیں ان ضرورت کو پورا کرنے پر بھی میرا اللہ کتنا خوش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا اے میرے بندے میں بھوکا تھا مجھے روٹی کی ضرورت تھی تُو نے مجھے روٹی کیوں نہ کھلائی بندہ کہے گا یا باری تعالیٰ آپ تو کھانا کھانے سے پاک ہیں آپ تو رب العالمین ہیں میں آپ کو روٹی کیسے دیتا میرا اللہ فرمائے گا میرا فلاں بندہ جو تیرے پاس آیا تھا اگر تم اسے روٹی کھلا دیتے تو اس کا عجر آج میں ہی تم ہی دیتا نا اے میرے بندے میں پیاسا تھا میں نے تم سے پانی مانگا تم نے مجھے پانی کیوں نہ دیا بندہ کہے گا یا باری تعالی آپ تو پینے سے پاک ہیں میرا اللہ فرمائے گا فلاں میرا بندہ جو پیاسا ہو کر تیرے دروازے پہ آیا تھا اگر تم اسے پانی پلا دیتا تو ایسے تھا جسے تم نے مجھے پانی پلایا فرمائے گا اے آدم کے بیٹے اے بندے میں بیمار ہوا تھا تم نے میرا حال کیوں نہ پوچھا میں کافی عرصہ بیمار پڑا انا دان تم نے میرا حال تک نہ پوچھا بندہ کہے گا یا باری تعالی آپ تو بیمار ہونے سے پاک ہیں آپ تو رب العالمین ہیں میں آپ کا حال کیسے پوچھتا میرا اللہ فرمائے گا میرا فلاں بندہ بیمار تھا کافی عرصہ بیمار رہا اگر تم اس کا حال چال پوچھ لیتا تو ایسے ہی تھا جسے تم نے مجھے میرا حال پوچھا تو کسی مریض کا حال پوچھنا کسی پیاسے کو پانی پلانا بھوکے کو روٹی کھلانا ننگے بدن والے غریب کو کپڑا دینا حالانکہ یہ وقتی ضروریات ہیں ان پر بھی میرا اللہ اتنا خوش ہوتا ہے اتنا خوش ہوتا ہے کہ بہت ہی خوش ہوتا ہے اب میرے قریب نبی کی شان دیکھئے اللہ کی رضا کے لئے اپنا تو رہا اپنا اگر کوئی غیر بھی دروازے پر آ گیا ہے اگر کوئی دشمن بھی دروازے پر آ گیا ہے میرے نبی نے اس کی ضروریات کو بھی پورا کیا ہے اپنوں کی ضروریات تو ہر کوئی پورا کرتا ہے مزہ تو تب ہے کہ دشمن تیرے دروازے پر آئے تو دشمن کی ضروریات پورا کر اگر دشمن بھی میرے قریب نبی کے دروازے پر آیا ہے خالی ہاتھ واپس نہیں گیا اگر کوئی غیر بھی میرے قریب نبی کی چوکھٹ پر آیا ہے خالی ہاتھ واپس نہیں گیا وہ بچہ گیا نا اپنے چاچا جی کے گھر اس کی ماں بیوہ تھی اس کا ایک ہی لباس تھا آج وہ بھی پھٹ گیا امیری کا جنازہ نکل گیا غربت اروج پر آ گئی باپ کا سہارا تھا نہیں گھر میں ایک ہی بچہ ہے ایک اس کی ماں ہے گھر کو غربت نے لپیٹا ہوا ہے ماں کا ایک ہی لباس تھا آج وہ بھی پھٹ گیا اب جگہ جگہ سے جسم چھلک رہا تھا یہ بچہ گیا اپنے چاچا جی کے گھر جا کر دستک دی چاچو جی بہر نکلے ہاں کیا لینا ہے بچے نے کہا چاچو جی میری ماں بے لباس بیٹھی ہے میری کا جنازہ نکل گیا ہے غربت اروج پر آ گئی ہے میری ماں کا ایک ہی لباس تھا آج وہ بھی پھٹ گیا ہے اب جگہ جگہ سے جسم چھلک رہا ہے میں تیری دروازے پہ آیا ہوں چادر کی بھیک لینے تیری دروازے پر اگر کوئی پرانی چادر پڑی ہو پرانا لباس پڑا ہو تو اٹھا کے مجھے دے دو میں جا کے اپنی ماں کا جسم ڈھام سکوں آئے چاچو جی نے جو رویہ اختیار کیا تو بچہ روتا ہوا واپس آئی رہا تھا خالی ہاتھ واپس آئی رہا تھا کے راستے میں سے ایک شخص مل گیا اس شخص نے کہا بچے خیر تو ہے کیوں رو رہا ہے کہا نہ پوچھ میاں میری ماں بے لباس بیٹھی ہے میری ماں کو لباس کی اشہد ضرورت ہے چاچو جی گھر گیا تھا لباس لینے اس نے مجھے دھکے دے کر حویلی سے بہر نکال دیا پس دل جو رو رہا تھا آنکھیں بھی رو پڑی اس شخص نے کہا بچے رو مت اگر چاچو جی نے لباس نہیں دیا تو کیا ہوا آہ میں تمہیں ایک ایسا در نہ بتاؤں جہاں دشمن بھی گیا ہے خالی ہاتھ واپس نہیں آیا جہاں اپنا تو جہاں رہ گیا غیر بھی گیا ہے خالی ہاتھ واپس نہیں آیا بیٹے اگر تمہیں ماں کے لئے چادر لینی ہے تو کسی اور کے دروازے پہ نہ جا چلا جا محمد کی چوکھٹ پر چلا جا مسلمانوں کے نبی کے دروازے پر میں نے سنا ہے اس کے دروازے پر جو بھی جاتا ہے خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا اور ہاں سن وہ محمد نام کا شخص مسلمانوں کا نبی ہے ہے مسلمانوں کا نبی اگر تو اس کے دروازے پہ چلا جائے تو تجھے چادر مل جائے گی یہ بچہ گیا اپنی ماں کے پاس کہا ماں چاچو جی نے جو رویہ اختیار کیا ہے وہ مجھے پتا ہے اس نے دھکے دے کر حویلی سے بہر نکال دیا روتا ہوا واپس کی طرف آئی رہا تھا راستے میں سے ایک شخص مل گیا اس شخص نے کہا بچے اگر تو نے چادر لینی ہے تو چلا جا محمد نام کی شخص کے پاس میں نے سنا ہے اس کے دروازے پر اگر دشمن بھی چلا جائے خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا ماں نے کہا اوہو بیٹا اس کے دروازے پر ہرگز نہ جانا میں نے سنا ہے وہ مسلمانوں کا نبی ہے اور یہ بھی سنا ہے کہ وہ جس کو بھی دیکھتا ہے اس کو اپنے ہی بنا لیتا ہے وہ جس سے بات کرتا ہے اگر لے کا دھرم چھین لیتا ہے بیٹے کہیں ایسا نہ ہو اس کی تیرے ساتھ ملکات ہو جائے وہ تیرے ساتھ بات کرے کہیں تجھے مسلمان بھی نہ بنا لے بیٹے نے کہا نہیں ماں میں اپنے مذہب کا پکا رہوں گا میں اپنے دھرم کا پکا رہوں گا جاتا ہوں چادر لینے چادر دے گا تو دے دے گا نہیں تو میں اسے پہلے بتا دوں گا میں تیرا کلمہ نہیں پڑھوں گا اب یہ بچہ گھر سے باہر نکلا اس نے جیسے ہی سہن حرم کی تحلیز پر قدم رکھا تو کیا دیکھتے ہیں میرے کریم نبی رحمت والی چادر اوڑے ہوئے بیٹھے ہوئے میرے کریم نبی رحمت والی چادر اوڑے ہوئے بیٹھے ہوئے میرے کریم نبی نے جیسے ہی اس بچے کو دیکھا تو بچے کا دل رو رہا تھا میرے نبی نے فرمایا بچے تیرا دل رو رہا ہے کسی نے تجھے مارا ہے کسی نے پیٹا ہے بھروک لگیے آ روٹی دوں پیاس لگیے آ پانی دوں کیا وجہ ہے کیوں رو رہا ہے اس نے کہا نہ پوچھ چاچو میری ماں بے لباس بیٹھی ہے میری ماں کو لباس کے اشہد ضرورت ہے میں تیرے دروازے پہ آیا ہوں ماں کے لئے لباس لینے تیرے دروازے پہ آیا ہوں ماں کے لئے چادر لینے اور ہاں چادر دینی ہے تو دے دے میں تیرے کلمہ نہیں پڑھوں گا میں یہودی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہوں میری ماں نے مجھے روکا ہے اگر مسلمانوں کا نبی چادر دے گا تو دے دے گا نہیں تو پہلے اسے بتا دینا ہم تیرے کلمہ نہیں پڑھیں اور میرے قریب نبی کی پیارے امتی میرے نبی نے جیسے ہی سنا اس کی ماں بے لباس بیٹھی ہے اس کو لباس کی اشہد ضرورت ہے تو میرے قریب نبی نے وہ رحمت والی چادر اتاری بچے کے ہاتھ میں دے دی کہا بچے جا اپنی ماں کا جسم دھام کیا جا اپنی ماں کا جسم دھام کیا یہ بچہ رحمت والی چادر لے کر دور تا ہوا گھر گیا ماں گھر میں لیٹی ہوئی ہے بچے نے جاتے ہی وہ رحمت والی چادر ماں کے اوپر اڑا دی ہائے جیسے ہی رحمت والی چادر یہودی ماں کے اوپر گئی ماں کی دل کی دنیا بدل گئی ماں نے کہاو بچے کہیں اپنا دھرم تو نہیں دیکھے آگئے کہیں اپنا مذہب تو نہیں دیکھے آگئے کہا نہیں ماں نفع کا سودہ کر کے آیا ہوں دھرم بھی بچا کے آگیا ہوں دیکھ چادر بھی لے کے آگیا ہوں ماں رو پڑی ماں رو کر کہنے لگی بیٹے تو اپنے سگ چاچا کے گھر گیا تھا لباس لینے اس نے تجھے دھکے دے کر حویلی سے باہر نکال دیا اے کتنا کریم ہے مسلمانوں کا نبی کتنا رحیم ہے مسلمانوں کا نبی بیٹے وہ نبی بھی سچا ہے اس کا دین بھی سچا ہے اس کا مذہب بھی سچا ہے اس نبی کے دین کو ماننا چاہیے اس لیے کہ جو نبی غیروں کا اتنا خیال لگتا ہے وہ نبی اپنوں کو کتنا خیال لگتا ہوگا اللہ کی رضا کے لیے میرے نبی کی چوکھٹ پر اگر کوئی دشمن بھی آیا ہے تو میرے نبی نے دشمن کی ضروریات کو بھی پورا کیا ہے